نمبر 3 جو سکل میں آپ کو دینے والا ہوں جو آپ کو فائدہ دے گا مقابلہ کرنے کے لیے It is called knowledge knowledge ہے کیا علم علم کیا ہے کس علم کی بات کر رہا ہوں فزکس کی کیمسٹری کی سائنس کی سائیکولوجی کی نہیں میں جس علم کی آپ سے بات کرنے والا ہوں ہے دین کا علم دین وہی ہے وہی کوئی عام چیز نہیں ہے وہی کو انڈر ایسٹی میٹ نہ کریں اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ نہ کریں وحی کا مطلب ہے وہ فلوسفی آف لائف وہ باتیں جو کیریٹر آف لائف کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا علم ہوگا کیریٹر آف لائف نے کیا بتایا دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بچوں کو انہوں نے کہا بے شک میں اپنا غم اپنی سفرنگ اپنا گریف اللہ سے ہی شیئر کرتا ہوں اور وعلمو من اللہ مالا تعالیمون مجھے اللہ کی طرف سے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا ثابت ہوا کہ علم بندے کو غم سے بچاتا ہے بہت سے لوگ کیوں سلپ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ سکت نہیں ہے وہ علم نہیں ہے کس چیز کا علم اسلامک فلوسفی نہیں ہے ان کے پاس زندگی کا فلسفہ ہی نہیں ہے اصل فلسفہ ان کے پاس کیا ہے وہ فلسفہ میں آپ کو کوکلی بتاتا ہوں سب سے بڑا علم ہے اگر آپ میں سے کچھ لوگ انلائٹن ہونے چاہتے ہیں بلکہ سارے کے سارے آج انلائٹن ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کو جاننا شروع کر دیں جتنا اللہ کو جانیں گے آپ جن بن جائیں گے آپ خود دیکھیں گے آپ ریسلر بن جائیں گے دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں ہلا سکے گی اگر آپ صرف نائنٹی نائن نیمز اللہ کے غور سے پڑھ لیں جان لیں سمجھ لیں ان پہ تدبر کر لیں اور اللہ کی باتیں قرآن میں جا جا کے ریپیٹیٹیو لی پڑھیں اللہ کے وعدے یاد کریں you will see what a giant you will become so unleash the giant within الحکیم اللہ most wise ہے اس کے فیصلوں میں wisdom ہے کوئی بھی آپ پہ مسئبت آئے اللہ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے آپ کی مسئبت سے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ wise ہے اگر آپ اسی طرح رجوع کریں گے اس attribute کا واسطہ دیکھیں گے اے الحکیم please make me understand why this has come to me open the interpretation to me because you are the best interpreter الحکیم کو پکارے اللہ کو پکارے then اللہ کا attribute الحفیظ the guardian جو بندہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا باج مات نبی صلی اللہ میں کہا اللہ اس کی پروٹیکشن کا ذمہ نہیں لیتے سوچیں کتنا بڑا رسک ہے فجر کی نماز چھوڑنا رسک ہے کیونکہ اللہ اس کی پروٹیکشن کا ذمہ نہیں لیتا پورے دن how can someone take this risk کہ اللہ رب العالمین کی پروٹیکشن ساتھ نہیں ہے اللہ کس طرح آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس کس وائرس سے بیکٹیریا سے literally جنار سے شیعتین سے مسیبتوں سے کیا کیا حادثات سے اللہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے شرط سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ایک ایک کو کر رہے ہیں تو پھر کس بات کی آپ کو tension ہے جب آپ الحفیظ کی حفاظت میں ہیں نمبر 3 اللہ کا attribute اللہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن مجھے پتہ ہے سورہ الانعام میں آیت نمبر 59 جب ایک بیجان چیز پتے کے گرنے کی خبر اللہ کو ہے تو آپ کے گرنے کی خبر نہیں ہے جب آپ رات کو روتے ہیں گرتے ہیں پکارتے ہیں اللہ کو آہ کرتے ہیں تکلیف میں suffering میں pain میں گناہ میں تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ آپ کی آہ نہیں سنتے اللہ آپ کو جواب نہیں دیتے بالکل دیتے ہیں بالکل سنتے ہیں آپ ان کی نظر میں ہیں کیونکہ اللہ کو پتوں کا بھی پتہ ہے گرنے کا اور اللہ کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls himself المقمن the grantor of security کدھر جاؤگے جب کوئی حفاظت کرنے والا نہیں جب کوئی secure کرنے والا نہیں جب mentally disturbed ہو کہاں peace ملے گا کہاں تمہیں جو ہے وہ سکون ملے گا الاوہ ذکر اللہ تطمئن القلوب صرف اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا کیونکہ وہ مؤمن ہے وہ security کی source ہے اور سوچیں اگر شیطان نے آپ کو security کی source سے inscure کر دیا تو پھر کیا فائدہ سوچیں security کی source سے ہی آپ گئے تو ہر وقت ایک بندہ inscure جب ہوگا تو depressed تو ہوگا جب شیطان نے اسے ثابت کر دیا کہ اللہ hates you اللہ تُس سے نفرت کرتا ہے تُو تو بہت گناہگار ہے تُو نے تو یہ کیا تُو نے تو وہ کیا اس کا مطلب وہ المؤمن سے inscure ہوگئے اور یہ بہت بڑا loss ہے تو کبھی شیطان کو یہ نہ کرنے دیجئے گا اللہ کے اس attribute کو یاد رکھئے گا الوکیل disposer of affairs کوئی معاملہ ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ نہ کرے اور اللہ سے اجازت نہ لے ہر چیز نقصان یا نفع اللہ سے اجازت لی جاتی ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کروا دیں پایا تکمیل تک پہنچا دیں اللہ علاؤ کرتے ہیں تو ہوتا ہے سوچے جو بندہ ایسے powerful being سے دوستی لگا لے تو وہ دنیا کا king نہیں بن جائے گا ہر چیز وہاں سے dispose of ہو کے آتی ہے اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں آپ اپنے معاملات اللہ کو سوپ دیں کیونکہ وہ الوکیل ہے وہ آپ کی وقالت بھی کریں گے dispose of disposer of affairs بھی ہے الودود loving ودود سے مراد ہے unconditional love کرنے والے کوئی condition نہیں ہے اللہ کی لوگوں کی condition ہو سکتی ہے تم میرے لیے یہ کرو I will love you تم ایسے کرو میں ایسے کروں گا اللہ unconditionally love کرتا ہے گناہگار سے بھی نہیں واقعات ہیں time allow نہیں کرتا ورنہ رلا دینے والے واقعات ہیں کہ اللہ نے کس کس کو ماف کیا ہے یعنی جب اللہ unconditional love کرتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ بہت گناہگار ہے جب ایک بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو پکارتا ہے recognize کرتا ہے یاد کرتا ہے اللہ ten times اس سے زیادہ یاد کرتا ہے اگر کوئی بندہ چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھاگ کے آتے حدیث ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک بار پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی بار جب اپنی نظر کرم اس پہ کرتے ہیں اس لئے اللہ کا یہ attribute البدود یاد رکھیں اللہ کہتے ہیں کون ہے جو ننے سے بیج کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے سخت زمین میں سے قرآن کی آیت ہے اللہ جب اللہ ننے سے بیج میں سے ننہ سا پودا نکال سکتے ہیں سخت زمین کو پھاڑ کے تو کیا اللہ جب آپ ویک ہیں آپ کو گروہ نہیں کرا سکتے آپ کو تلق حالات اور سخت حالات میں سے نکال نہیں سکتے یہ مثالیں کس لئے دیں اللہ نے ہمارے لئے دیں کہ سوچو تو صحیح تم کس کی عبادت کرتے ہو سوچو تو صحیح کہ تم کتنے لکی ہو تم شرک نہیں کرتے تم ایک اللہ کے ایمان لے کر آئے ہو کیا یہ خزانہ نہیں ہے کیا یہ کانفیڈنس کے لئے کافی نہیں ہے تم لوگ کیوں انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے گئے کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے تمہیں اسلام علیکم کہتے ہوئے شرم آتی ہے تمہیں نبی کی سنتیں فالو کرتے ہوئے شرم آتی ہے حالانکہ تمہیں ناموں کا علم یہ بہت بڑا علم ہے اس علم کو آج سے ہی حاصل کرنا آپ شروع کر دیں اور قرآن کا نالج لینا شروع کر دیں علم آپ کی کمبیٹ کٹ میں مست ہے لیکن دین کا علم تقدیر پہ پڑھیں اقیدے پہ پڑھیں اپنے اقیدے کو مضبوط کریں آپ دیکھیں گے آپ کی وہ پردہ جو مجھے حقیقت نہیں دکھاتا تھا جیسے وہ میٹرکس مووی میں آپ نے دیکھا بلو پل اور ریڈ پل کونسپٹ ریڈ پل وہ چیز ہے جو آپ کے پردے ہٹا دے گی اور آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح کر دے گی آپ بری ہو جائیں گے دنیا سے آپ مشکلات اور کونٹنٹمنٹ ہے پھر اللہ کہتے ہیں کون ہے جو بے جان کو زمین کو بنجر زمین پہ بارش برسا کے اس کو جان دیتا ہے اللہ تو کیا اللہ آپ کی بے جان زندگی کو آپ کی دارک لائف کو آپ کی سیکرٹ لائف کو آپ کے مشکلات کو آپ کے معاملات کو جان نہیں دے سکتا دوبارہ کیا ایک مری ہوئی چیز کو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جب مری ہوئی زمین سے پودا نکل سکتا ہے تو آپ کی زندگیوں میں بھی کوئی چنگاری اللہ لے کر آ سکتا ہے تو اللہ سے امید رکھیں صرف اللہ کا علم ہی آپ کو فلوسفی دے گا ہمارے سمپلی بینگ کانشیس آف اللہ نماز تقوی انکریز کرتی ہے اگر آپ کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے نماز ہے ہی اللہ کی یاد جو بندہ نماز میں سبحانہ ربی العالی کہے سجدہ کرے اور اس کا ذہن کہیں اور ہو اس کی یاد میں کوئی اور ہو اس کی کسی اور چیز کو یاد کر رہا وہ نماز نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نماز وہی ہے جس میں اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد سے تقوی بڑھے گا جس بندے میں تقوی ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ برائی کرتے ہوئے سو بار سوچے گا کیونکہ اسے پتہ اللہ وعدے اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ اپنے وعدوں کو نہیں توڑتا کن وعدوں کو اللہ کے کچھ وعدے میں آپ سناتا ہوں ان کو ساری عمر یاد رکھئے گا نمبر ون وعدہ ہے اللہ کا جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یعنی اللہ کا کہنا مانے گا آپ یقین سبحانک اللہ وابی حمدی کا شہد اللہ اللہ انت سکفر وطوب علی السلام